بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے گروہوں کو دیر سارا خیال رکھیں دوستو یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اپنے اور پرائے کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگ کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت پر یہ ہماری مدد کریں گے وہ لوگ مشکل کے وقت پر اپنا دامن چھوڑا لیتے ہیں اور ہمیں اکیلہ چھوڑ کر باگ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں بالکل بھی گمان نہیں ہوتا ہمیں ان سے امید بھی نہیں ہوتی کہ وہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے لیکن یہی لوگ حیران کنہا تک ہماری مدد کرتے ہیں اور آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ایسے ہی دو بھائیوں کا واقعہ شیئر کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اور پرائے کی پہچان کا ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا ایک شخص نے ایک بچھرا زبا کیا اور اسے آگ پر پکا کر اپنے بھائی سے کہا کہ ہمارے دوستوں اور پڑوسیوں کو دعوت دو تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کو کھائیں اس کا بھائی باہر گیا اور پکارنے لگا اے لوگو اے لوگو ہماری مدد کرو میرے بھائی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے کچھ ہی دیر میں لوگوں کو ایک مجمع نکلا اور باقی لوگ کام میں لگے رہے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہ سنا ہو تو وہ لوگ جو گھر میں آگ بجانے کے لیے آئے تھے آگے دیکھ کر حیران ہوگے کہ یہاں پہ کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے یہاں پہ تو دیر سارا کھانا پڑا ہوئے انہوں نے بڑی خوشی خوشی سارا کھانا سیر ہو کر کھایا تو وہ شخص اپنے بھائی کی طرف تاجب سے دیکھ کر کہنے لگا یہ جو لوگ آئے تھے میں نے تو انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں یہ ہمارے دوست اور احباب کیسے ہوئے بھائی نے جواب دیا یہ لوگ اپنے گھر سے نکل کر ہماری مدد کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے گھر میں لگی ہوئی آگ بجانے کے لیے آئے تھے اور ہمیں مشکل سے نکالنے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے گھر میں ولیمہ کی دعوت ہے اس لیے یہی لوگ مہمانی اور مہربانی کے مستحق ہیں اور وہ لوگ جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے وہ آوازیں سننے کے باوجود بھی اپنے کام میں لگے رہے اور ہماری مدد کو نہ آئے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس کو تکلیف کے وقت اپنے عدد نہ پائیں اس کو دوست بھائی یا پڑوسی کا نام ہرگز نہ دیں کیونکہ دوست بھائی اور پڑوسی کا لفظ صرف ان کے لیے استعمال کریں جو اصل میں دوست بھائی اور پڑوسی کا کردار ادا کریں جو تنگی کے وقت تجھ پر ہنسے وہ تیری جانب سے محبت اور احتمام کا مستحق ہرگز نہیں ہے دوستو امید ہے آپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو اپنے اور پرائے میں پہچان کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور بھائیوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبق حاصل کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی ہیں اپنا کیا رکھیں